اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنے افزومان میں رکھے صحت اندرستی کے ساتھ تو آج آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا یہ میں بینگن کیوں سامنے رکھے بیٹھ ہوں میں نے سوچا اتنے دن ہوگے میں آپ کو باہر کے ہی سیٹس پٹے کروا رہی ہوں تو کیوں نہ آج گھر میں ہی کچھ بنا لیا جائے تو میں نہ آج فریج میں دیکھا کہ کیا چیز پڑھ گیا تو مجھے نظر آئے یہ بینگن جس کو ہم اوبرجین کہتے ہیں تو میں نے سوچا چلو جناب آج اس کی کوئی ریسیپی بناتی ہوں تو آج میں بناوں گی بینگن کی سموکی آلو بینگن تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور اس یمی ریسیپی کو دیکھئے گا اور خود بھی ٹرائے کرئے گا تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں جناب تو ریسیپی کچھ یوں ہے کہ پہلے یہ لینے ہیں اپنے بینگن جس کو ہم اوبرجین کہتے ہیں تو یہ لینے ہیں اپنی فیملی کے حساب سے جتنا آپ پکانا چاہتے ہیں میں نے یہ تری لینے ہیں سمول سائزز کے ہیں بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں اور بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں سمجھے میڈیم سائز ہیں تو میں نے بینگن کو یہ دیکھیں کوکر کے اوپر سٹینڈ رکھ کے تو اس کو جلانے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ آپ اپنی گریل کے اندر بھی ان کو بنا سکتے ہیں لیکن میں ان کو ٹیپیکل اتھینٹک طریقے سے بناوں گی آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کو بینگن کا برتا بھی کہتے ہیں اور اس کو ایسے تنور کے اندر یا تو پھر چولے کے اندر جلا کے بنایا جاتا ہے اوے ہوئے دیکھیں کیسے سٹیم نکر رہی ہے کیا زبردست سین نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے اس کا جو چھلکہ ہے نا وہ برن ہو گیا تھا اور اندر سے لیکن یہ سوفٹی رہیں گے تو یہ دیکھیں ذرا تو سکین ساری جال چکی تھی تو میں نے جو نا فلیم اپ اوف کر دی اور تھنڈا کرنے کے لیے اس کو رکھ دیا آگے دیکھیں ذرا کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنا چولے کا حال دیکھیں بعد میں ککر کا تو یہ ککر کو صاف کرنے کے بعد پھر میں نے سوچ چلو میں اس کی ریسپی اب سٹار کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے چھلکے اتار کے رکھ دیئے تھے اس کی سکین جو تھی اور سوفٹ والا پارٹ یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیٹس رہنے دیتی ہوں جلے ہوئے تو وہ سموکی ٹیسٹ زیادہ پھر آتا ہے ان کی وجہ سے جب ہم اس کو پکائیں گے ہانٹی بنائیں گے اس کی اس کے بعد جناب یہ دیکھیں جی دوسری ساری چیزیں جو کہ اس میں یوز ہوں گی یہ ہیں انین، ٹوماتر، جنجر گارلک پیسٹ اور گرین چلی جنجر گارلک آپ کی مرضی آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں بس جنجر ہی ڈال دیں تو ساتھ میں یہ ڈرائی مسالیں ہیں ہلدی ہے، نمک ہے، گرم مسالہ، فلیک چلی اور سگہ دنیا ہے اور چلی پاورڈر ہے تو یہ سارے مسالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر ڈالیں تو ساتھ ہی میں نے یہ دیکھے ہیں آپ نے یہ انسٹنٹ ککر کے اندر آلو اور کیمہ بھی رکھ دیا ہے جنہوں نے بینگن نہیں کھانے وہ آلو اور کیمہ کھائیں گے تو یہاں میں کوکنگ سٹارٹ کر دی تھی اندر میں اس کے ڈال رہی ہوں سب سے پہلے انین اور جب انین ڈالنا ہے اس کے اندر تو اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ بینگنوں کے اندر نہ انین جو زیادہ براؤن ہو جائے تو ٹیسٹ ہی اس کا بینگنوں کا بینگنز کا نہ ختم ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ میں نے ادر کو لسن بھی ڈال دیا ہے تھوڑی دیر بعد تو ان ساری چیزوں کو شیلو فرائے کر لوں گی اور شیلو فرائے کرنے کے بعد پھر میں اس میں دوسری چیزیں میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں اس کو زیادہ براؤن نہیں کر رہی ہلکا سا اس میں پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے تو ساتھ میں سارے یہ جو ڈرائے مسالیں سارے تو نہیں ڈالوں گی ہلدی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور چلی پاورڈر ڈالوں گی اس میں اور فلیک چلی ڈالوں گی یہ چیزیں ابھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور پھر بعد میں آپ لوگ کو سٹیپ بسٹیپ بتاؤں گی کہ میں کیسے دوسری چیزوں کو ایڈ کب کب کروں گی تو یہ نہ جو ہے نہ سموکی یالو بینگن یہ بہت ہی مزے کے بنتے آپ آپ بھی ٹرائے کریں پاکستان میں اس کو شاید آپ لوگ کو پتا ہو بینگن کا برثہ کہتے ہیں جو کہ یہ تنور کے اندر یا تو پھر چلے کے اوپر ان کو جلاتے ہیں تو اسی لیے میں بھی اپنا جو اتھینٹک اس کو بنانے کا طریقہ ہے بینگن کے برثے کو یا سموکی بینگن کو وہ ہی میں یوز کر رہی ہیں چلے کے اوپر ہی میں نے ان کو جلائے تاکہ یہ یمی یمی سے مزے کے یہ تیاروں اور سموک کا ٹیسٹ اندر اچھی طرح آئے تو یہ دیکھیں میں اندر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں نے نینا وہ جو ڈرائی کوری انڈر تھا وہ ڈال دیا ہے تو ادھر جب تک یہ میں بون رہی ہیں اس کو تب تک میں دوسری طرف یہ دیکھیں یہ جو بینگن تھے نا اس کو میں نے میش کر لیا ہلکہ ہلکہ سا اور میش کرنے کے بعد ساتھ ہی میں نے جو مسالہ تھا نا اس کے اندر ٹوماٹر بھی ایڈ کر دیئے ہیں ٹوماٹر اس میں تھوڑے سے زیادہ ہی ڈالیں کیونکہ اس کی جو گریوی ہے نا ٹوماٹر کے ساتھ ہی مزے کی بنتی ہے اور کبھی بھی اس کو گریوی فوم میں ٹوماٹر کو نہ ڈالیں کیونکہ کھڑے کھڑے ٹوماٹر جب آپ ڈالیں گے نا ایسے تو چنکس جو ہوتے ہیں وہ بہت مزے کی لگتے ہیں ان کے اندر نا تو ساتھ ہی پھر میں نے ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بینگن کو ایڈ کر دیا جو میش کر کے رکھ دیئے تھے میں نے تو میش بھی اس کو موٹا موٹا ہی آپ نے کرنا ہے تو کرنے کے بعد اس کو اندر بینگن کو ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میں بون رہی ہیں اس کو بینگن تو پہلے گلے ہوئے تھے اس کو تھوڑی دیر بعد دو منٹ کے لیے بونا اور بعد میں اس میں میں نے یہ دیکھے آلو ڈال دیئے آلو جو ہے نا بلکل ہی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کیا تھا تو وہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورے لگتے ہیں اور جب چیز دیکھنے میں زیادہ خوبصورے لگے تو وہ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے تو ادھر یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر ان کو آلو ڈالنے کے بعد ایک منٹ ایک آدھے منٹ کے لیے بوننے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ جو آلو ڈالے ہیں نا وہ اس پانی کے اندر گل جائیں تو یہ دیکھیں ان کو پھر بعد میں مکس کر کے تو اوپر میں جو ہے نا اس کا ابھی لٹ دے دوں گی گرین چلی ڈال کے گرین چلی میں اس ٹیج پہ ڈالتی ہوتی ہوں پہلے نہیں ڈالتی کیونکہ گرین چلی جو ہے نا وہ اس ٹیج پہ اگر ڈالو نا دام لگانے سے پہلے تو اس کی وہ جو لک ہے نا وہ بڑی زبردست گرین گرینی رہتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت نائس پھیڑنا آتا ہے تو ساتھ ہی میں نے یہ گرم مسالہ ڈال دیا تھا اس کے اندر تو گرم مسالہ ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں گمہ پھرا رہی ہوں دیج کی کے اندر اوپر پھر میں نے لٹ دے دیا تھا اور لٹ اتارا تو کشب ہوئیں کشب ہوئیں میں کہتی ہوں بس کچھ نہ پوچھیں اور یہ پھر بعد میں دنیا ڈال دیا دنیا ڈال کے تو ہلکی سی بلکل فلیم کے اوپر اس کو دم پہ صرف آدھے منٹ یا ایک منٹ کے لیے رکھ دیں تو یہ دیکھیں اب ادھر رکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک یہ بہت ہی مزے کے بننے تھے علو بینگن کاش آپ ادھر ہوتے تو میں آپ کو ٹیسٹ کرواتی اور یہ تھی میری پلیٹ میں نے پلیٹ میں ڈال کے میں نے کہا آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں اور ساتھ میں نے یہ زیرا رائس بنائے تھے اور اپنی پلیٹ کو میں نے ایسے سجایا اور میں نے کہا جنام میں اپنے ویورز کو بھی دکھاؤں کہ یہ میں کھانے لگی ہوں تو آج آپ سارے بھی تو یہاں تک تھمیر آج کا ویلوگ آئی حوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ